جی سراج آپ ہمیر پر پہنچے ہیں سر چنا پرچار کے لیے سر کیا کہیں گے کیا سے دیکھئے کیونکہ ابھی الیکشن تو بالکل شروع ہو چکا ہے کال لاس ڈے ہے جو نمانکن پیپرز ہیں جس نے واپس لینا ہے ویڈرالز کا لاس ڈے ہے تو اس لیے کل کے بعد چارک طور پر الیکشن کا کیمپین شروع ہو جائے گا اور کانگرس نے پچھلے کافی سمیں سے ہی کیمپین شروع کر رکھا ہے ہم نے ابھی ہمارے راشتری نیتا پرنکا گاندی جی آئے تھے سولن میں وہاں پہ ہم نے بہت بڑی جنسابہ کی اور اس جنسابہ سے ہی ہمارا جو کیمپین تھا وہ شروع ہو گیا تھا اور ہمارا جو لیڈرشپ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے شیطروں میں بھی لگے ہوئے ہیں اور ہر اسیمبلی میں اچھے کارکرم چل رہے ہیں اور خاص طور پر کانگرس پارٹی کے پاس اگر ہماچل میں دکھا جائے ہمارے پاس نیتا بھی ہے ہماری نیتی بہت پسٹ ہے ہمارے ہمارے نیت بڑی صاف ہے اور ایک اچھی صاف ستری اور ایک اماندار سرکار ہماچل کے لوگوں کے لیے ہم دینے جارے ہیں کارکرس پارٹی نے ہر سمیں جب بھی ہماری سرکار آئی تو ہم نے ہماچل کا قائط کیا ہماچل کا بکاس کیا ہماچل کے لیے کام کیا اور اس کے بعد آج پانس سال بی جے پی کا راج لوگوں نے دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے مہنگائی کی مار لوگوں کو پڑ رہی ہے اور جس طریقے سے بیروزگاری کو لے کر ہاہکار مچی ہوئی ہے ہمارے یواؤ کو ان کا حق نہیں مل رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج جس طریقے سے بڑے بڑے سکینڈلز اور خاص کر کے جو پیپر لیگ کا معاملہ سامنے آیا تو آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہے تو ہم نوجوانوں کے لیے روجگار لانے کی بات کر رہے ہیں مہنگائی در کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور مہلاوں کے لیے باغبانوں کے لیے اور دوسرے ہر ورگ کے لوگوں کے لیے مارا ایک اچھا مینیفیسٹو تیار ہو چکا ہے تو لوگ آج جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی اماندار اور ایک صحیح ہاتھوں میں سرکار ہے سر کتنی سیٹے لانے کا اس بارہ اندیسہ جتا رہی ہے کانگریس دیکھئے سپسٹ بحمد سے کانگریس پارٹی سرکار یہاں بھرماچل میں لے کے آئے گی اور جو کشاشن کا راجہ وہ ختم ہوگا اور ایک اچھی سرکار آئے گی ہمارے ہماری جو لیڈرشپ ہے اور یونائٹرلی کام کر رہی ہے پوری ایک جڑتا سے ہمارا پورا جوڑ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آج بی جے پی میں بہت سارے ریبلز کڑے ہو گئے ہیں اور جس طریقے سے ان میں گمہ سان مچا ہوا ہے جس طریقے سے لڑائی آج بی جے پی میں دکھائی دے رہی ہے تو بی جے پی کا اس بھماچل میں جانا تیہ ہو جاتا ہے دیکھیں ہمارا پارٹی کا بلکل سپسٹ رہے گا کہ کوئی بھی نیتہ پارٹی کے انشاشن کے باہر میں جائے ابزرور بغیرہ بھی پارٹی نے نیتہ کر دیے گئے ہیں اور ہم سب لوگ یہاں آ کے بیٹھ چکے ہیں اور ہمیرپور میں پانچ سیٹوں میں سے اگر دیکھا جائے تو پانچوں پہ پانچوں ہمارے جو امیدوار ہیں وہ بہت ہی سٹرونگ ہیں اور پورے انہوں کا بہت اچھا پرفائل ہے ہمیرپور میں بھی ڈاکٹر پشپندر فرما جی جو بہت نمی سمی سے اس پروار کا جو ہمیرپور کے ساتھ ناتا رہا ہے اور خاص طور پر ہمیرپور میں اس طرح سے انہوں نے سیوائیں نمائی ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیرپور میں بھی آج جو رواج ہے وہ بدلہ جا رہا ہے سر بات کریں گے ہر بار چناب آتے ہیں بیروجگاری کی بات کوئی نہیں کرتا کانگریس پارٹی اگر ستہ میں آتی ہے اس بار ہمیرپور میں تو کیا کرے گی بیروجگاروں کے لیے ایک تو ہمارا بہت بڑا پروگرم جس میں ہم ہم نے ایک وعدہ کیا کہ ہم نے اتنا فنڈ ہم رکھیں گے اور ہر حلقے میں جو یوائیں ہیں ہمارے یوائیں ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں جو اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ہم کو لون فری ہم ان کو پیسہ دیں گے اور اس سے وہ اپنا کام شروع کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ رواجگار کی گرنٹی ہم دے رہے ہیں تو اس لیے یوائوں کے لیے بہت اچھا پروگرم کانگریس پارٹی کے پاس ہے اور پورا بلکل اس کو دیکھ کی بلکل سمجھ کے یہ مینی فیسٹو تیار ہو چکا ہے تو اس لیے ہم آچر کے لوگوں کو اب ایک بدلاو چاہیے ایک حالات بدلنے کی آج بات چل رہی ہے سرکار بدلنے کی بات چل رہی ہے تو یوائوں میں آج بڑا گصہ ہے جو بی جے پی کا شاشن ہے تو اس لیے کانگریس پارٹی یوائوں کے لیے ایک بہت اچھا بڑا پروگرم دیکھا ہے سر اوپی ایس کی بات بڑی گرمائی ہوئی ہے پردیس میں بلکی راستے اس طرح پر کیا کریں گے کانگریس اس کے لیے اوپی ایس کے لیے کیا چنوٹیاں سامنے آئیں گی کانگریس کے اور کیا اس کے لیے کرے گی کانگریس دیکھیں ہمارا وعدہ ہے کہ اوپی ایس شروع کرنے جا رہے ہیں مہتر میں جب ہماری سرکار آئے گی پہلے دن ہمارا یہ وعدہ ہے جو پہلی کیابنٹ بیٹھے گی اس میں اوپی ایس کو لاغو کیا جائے گا کیونکہ ہمارے دو پردیش جیسے جیسے چھتیس گھڑ اور راجستان میں وہاں بھی اوپی ایس کا انہوں نے شروع ہو چکا ہے وہاں تو اور جہاں ہماری جارکھنڈ میں ملی جولی سرکار ہے وہاں بھی اوپی ایس شروع ہو گیا تو اس لیے جو جو گیر باچ پا شاشت راج ہیں وہاں پہ اوپی ایس شروع ہو چکا ہے تو مچل میں سے بھی دوارہ شروع ہو گی کیونکہ یہاں جو ہمارے مرازم بہت بڑی تعداد میں ہے تو ان کو ایک بہت بڑی راہت کانگرس پارٹی دیکھیں سر ابھی آپ آئے ہیں چناپر چارک کے لیے کیا بڑے نیتا بھی اس کے بعد دیکھنے کو ملیں گے ہمچل میں بلکل اب کل سے جب یہ نومنیشن جو ویڈرال کا ہوگا اس کے بعد کیمپین چارک طور پر شروع ہو جائے گا اور ہماری بہت ساری ریلیز لگی ہوئیں گے پھر انکہ کاندھی جی آئیں گے ہمیں آسائی کی ہمارے نئے ادھیکش ملکہ ارجن خرکے جی آئیں گے اور راہل کاندھی جی کو کی بھارت جوڑو راک جاترہ پر لگے ہوئے ہیں بہت بڑا جن سمرتھن مل رہے ہیں بھارت جوڑو جاترہ کو اور بھارت سے جڑا ہوا ہمچل پردیش ہے تو ہماری کوشش بھی رہے گی کہ راہل کاندھی جی بھی آئے اور وہ بھی لوگوں کو یہاں آ کر سمبودھن کریں